السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے اسی لئے میں آج آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں کیونکہ جب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بچے جو ہیں اپنے فیورٹ سنیکس میں ورائیٹی ملے کرتا ہے کہ سنیکس میں ہمیں ڈیلی ورائیٹی جو ہے وہ چینج ملے اسی لئے آج میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک کٹلس کی ریسپی لے کر جو کی ہے آلو اور بریڈ کے کٹلس یہ بہت ہی جھٹ پر ٹریڈ ہونے والے جو ہیں کٹلس ہیں کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو ہم فوراں سے کم وقت میں تیار کر لیتے ہیں جیسے میرے پاس کوئی اور آپشن پکانے کے لئے نہ ہو تو میں اکثر مون کی دال جو ہیں وہ پکا لیتی ہوں اور اس کو میں نے امرجنسی دال کا نام بھی دیا ہوگا ہے اس لئے اگر ہمارے پاس اور کچھ سنیکس بغیرہ بنانے کے لئے ٹائم نہ ہو تو ہم جھٹ پارٹ کٹلس وغیرہ جو ہیں وہ رڈی کر لیتے ہیں یا بچوں کے لئے پکوڑے وغیرہ بنا لیتے ہیں تو بریڈ اور آلو کی کٹلس بنانے کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ان میں شامل ہیں شملہ میچ اور ہری میچ یہ ہری میچیں میں نے چار عدد لے لی تھی اور ان کو میں نے کٹی اور دو چمچ جو ہے شملہ میچ میں نے لی ہے اور 3 ڈیو سپون یہ میں نے میدہ لیا ہے اور باکی مسالہ جات ایک چمچ میں نے آمچور پاوڈر لیا ہے ایک چمچ چلی فلیکس ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ نمک ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور ایک ہی چمچ میں نے خوشک دھنیا پاوڈر لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے بریڈ کے سلائسیز لے لی ہے یہ آلماس سکس ٹو سیمن سلائسیز ہیں اور لیکن سب سے پہلے ہم یہ کٹل سٹیڈی کرنے کے لئے آلو کا جو ہے وہ آمیزہ ریڈی کریں گے آلووں کو ہم نے اوبال کر میچ کرنا ہے جی تو ہاک کے جی آلو جو ہے میں نے اوبال لی ہے آپ ان کو میں نے تھنڈا بھی کر لیا ہے آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آلو آپ جب بھی کٹلس وغیرہ کے لئے کوئی بھی ریسپی کے لئے بوائل کرتے ہیں تو انہیں کچھ دیر کے لئے تھنڈا ہونے دیا کریں تاکہ ان کے اندر نمی موجود نہ رہے کیونکہ جب ہم گرم گرم آلو میش کر لیتے ہیں تو ان کے اندر نمی رہتی ہے اور پھر ان کی بائنڈنگ جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ان علووں کو ہم میش کریں گے اور اس کے بعد ہم باقی مسالہ جات اس کے اندر ایڈ کریں گے علو ہمارے میش ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر تمام مسالہ جات جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ تمام مسالہ جات ان کی قوانٹرٹی دیکھ لیں یہ ون ون سپون ہی میں نے رکھی ہے کیونکہ ہم نے حاف کجی جو ہیں وہ علو لی ہیں اگر آپ ون کے جی لیں گے تو یہ مسالہ جات بھی آپ دبل کونٹرٹی میں ہی اس کے اندر ایڈ کریں گے جی تو یہ مسالہ جات اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیئے ہری میچ اور شملا میچ اس کے ساتھ ہی وائٹ فلور یہ 3 ٹیبل سپون میں نے لیا تھا یہ پیاس میں نے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیا تھا اور اس کا پانی میں نے نچوڑ لیا ہے یہ میڈیم سائز کا میں نے پیاس لیا تھا آپ چاہیں تو اس کو فائنلی چوب بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے گریٹر کی مدد سے گریٹ کیا اور اس کا پانی نکال دیا ہے میں نے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس میں ہرا دنیا بھی شامل کر سکتے ہیں ہم نے تمام مسالہ جات کو آلووں کے اندر مکس کر دیا ہے اب ہم نیکس جو سٹپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے ان کو شیپ آؤٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم مہدے کا گھول تیار کریں گے لئی تیار کریں گے جس کی ہم نے کوٹنگ کرنی ہے جی تو 3 ٹیبل سپون یہ میں نے کون فلار لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ہاف سپون جو ہے چلی فلیکس ٹار لیں اور چوتھائی چمچ جو ہے اس میں نمک میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ کوٹنگ میں پھیکا پن کا جو ہے وہ آپ کو محسوس نہ ہو اور یہ لئی اس لئے میں بنا رہی ہوں تاکہ جو بریڈ ہے وہ زیادہ آئل ابزورٹ نہ کریں جی تو گھول جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے یہ آپ دیکھئے ہمارا گھول جو ہے ریڈی ہو گئے اس میں میں نے ہاف سپون جو ہے چلی فلیکس ٹار لیا ہے اور چوتھائی چمچ جو ہے اس کے اندر میں نے نمک ڈال کر اس کی یہ لئی سی ریڈی کر لیا ہے اور اب نیکسٹ ہم کٹلس بننے جا رہے ہیں کٹلس بننے کیلئے میں نے بریڈ کا سلائس لیا ہے ایکس کو یہ باول کے اندر میں یہ پانی رکھا werd اکی ذاغ اس کے اندرڈ پڑھوں گی اس کو گیلا کر کے تو اب ہم نے پانی کو نچوڑ لینا ہے اچھے طریقے سے جی تو میں نینے کو بریڈ سے یہ پانی کو نچوڑ لیا ہے اب میں اس کے درمیان میں جو والو کا میزہ ہم نے ریڈیکیا ihmہ تا رکھوں گی اور ہم اس کو اچھے طریقے سے رائپ کر لیں گے اور اس کا کٹلر بنا لیں کہ اس کو پہلیے Speak' کرنا اس طریقے سے اور پھر ہم اس کو گھول شیپ میں کر لیں گے جی تو یہ دیکھئے میں نے کٹلر جو ہے ریڈی کر لیا ہے اب جو میں نے گھول یہ ریڈی کیا تھا اس کے اندر میں اس کو اچھے طریقے سے ڈپ کروں گی اور آئل میں نے جو ہے جھولے پہ چڑھا دیا گرم ہونے کے لیے اس طریقے سے یہ دیکھئے ہم نے یہ گھول کے اندر اس کو کر لیا ہے ڈپ اور اب میں اس کو آئل کے اندر ڈالنے لگی ہوں جی have a final look out ڈیڈ کٹلر دیکھئے دیکھنے میں یہ کتنے خوش نما اور لذیذ لگ رہے ہیں اور اتنے مزے کی وشبو کچن میں آ رہی ہے کہ میں آپ کا بتا نہیں سکتی مجھے امید ہے کہ آپ یہ ریسپی ٹرائے کیے بینہ نہیں رہیں گے اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے جو لوگ چینل پر نہیں ہیں وہ مجھے سبسکرائب بھی کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیک دعاوں کے ساتھ آپ بھی کی زین ایکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اقیدر میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے لافیس